سب سے پہلے ڈاکٹر روی ملک میں آپ کے پاس آتا ہوں لا پروہیاں بھاری پڑ رہے ہیں لوگ نہ تو ماسک کا صحیح سے استعمال کر رہے ہیں نہ تو سوشل ڈسنسیگ کا نیموں کا پالن کر رہے ہیں لوگوں نے کیا کورونا کو ٹیکن فر اگھنٹے لے ریا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ تھگ گئے ہیں یا لوگوں کا مومنٹم جو ہے وہ جواب دے گیا ہے جو کہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اس وقت میں ایسی سکیج میں ہیں کہ ساری کورونا کی پریونچن لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے اگر وہ چاہیں گے تو پریونٹ کر پائیں گے دیکھیں سرکار ہر گلی میں جا کے پولیس والے ہر دگاہ پہ جا کے ماسک چیک نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کو کمیونٹیز کے اندر جاتے وقت یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ سامنے والے ویفتی کو اسیمپومیٹی کورونا ہے وہ لیتے ہوئے جو جو پرکوشنز لے سکتے ہیں چاہے وہ سوشل ڈسنسنگ ہے چاہے ریسپریٹری ہائی دین ہے چاہے ہینڈ آئی دین ہے وہ لینی بڑی ضروری ہے کہیں نہ کہیں لوگ یہ بھی کانفیڈنٹ ہونے لگ گئے ہیں کہ اب تو بیکسین آگے اب تو کورونا چلا جائے گا میں یہ بتا دوں ابھی بیکسین پوری دیش میں لگنے میں ہرٹ ایمیونٹی کو بڑھنے میں کم سے کم ساتھ مہینے لگیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دوسری چیز یہ بھی ہے جس کو بیکسین لگ گئی اسے بھی ماسک پہننا ہے ایسا نہیں ہے پروٹیکشن ڈیٹ ستر بھی دیتر پرسنٹ ہے بچے سے ایک پرسنٹ آپ کو پھر سرمبارنا ہے کہ آپ کو بھی کورونا ہو سکتا اور سب سے بڑی چیز ہے ہمارے بچے جو ہیں ابھی تک کورڈ نہیں ہیں ویکسینیشن سے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے بچے ویکسینیشن سے کورڈ نہیں ہیں جب تک ہمارے بچے کورڈ نہیں ہیں تب تک ہمیں بچوں کی کھاتے رہی کم سے کم یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے